آج ہم سینٹ اگنشس آف انٹیوک کے یاد میں جو روم کے بشپ اور شہید تھے کی یومیاں مناتے ہیں سینٹ اگنشس آف انٹیوک ابتدائی مسیحی کلیسیا میں اہم شخصیت تھے وہ بہت پرانے دور میں جیئے پہلی صدی اسوی کے قریبی دور میں زندگی گزارے اگنشس کی پیدائش ایک مقام پر ہوئی جو انٹیوک کہلاتا تھا جو رومن ایمپائر کے ایک بڑے شہر تھا انہیں عیسیٰ کی محبت تھی اور وہ اس کی تعلیمہ کا پیروی کرنا چاہتے تھے اگرشس کا نام ممکن ہے کہ لاتین کلمہ اگنست سے آیا ہو جو کہ آگ کو ظاہر کرتا ہے لیکن ہم ان کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے ہیں وہ انٹیوک کے دوسرے آشائد تیسرے بشپ بنے پترس کے بعد اور دوسرے اپوسکلوں جیسے یوہنا اور پال کے ساتھ مل سکتے ہیں مگر یہ کچھ یقینی نہیں ہے ان کے اختار میں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی حمل کنندہ ہے کہہ لیا جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا اور مسیح کو اپنے دل میں لے کر چلتے تھے ان کے خطوط ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بڑے خصوصی انسان تھے جن کی اسوی عیسیٰ کے خلاف بہت مضبوط ایمان تھا جب اگرشس بڑے ہو گئے تو وہ مسیحی برادری میں ایک رہنما بن گئے وہ لوگوں کو ہدایت دینے اور عیسیٰ عیسیٰ کی تعلیم دینے میں مدد کرتے تھے مگر پھر ایسا کچھ ہوا جو افسوسنات تھا رومن حکمران مسیحیوں کو پسند نہیں کرتے تھے ان چاہتے تھے کہ سب لوگ اپنی عقائد کی پیروی کریں انہوں نے اگرشس کو گرفتار کیا اور کہا کہ وہ عیسیٰ پر ایمان چھوڑ دیں لیکن اگرشس بہت بہادر تھے انہوں نے اپنے ایمان کو تیاغ نہیں کیا حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ اگرشس کو ایک شہر روم لے جائے جائے یہ بہت طویل سفر تھا اور اس میں کئی مشکلات آئیں اگرشس نے راہ میں اپنے مسیحی بھائیوں کو حوصلہ دینے کے خط لکھے روم میں اگرشس کو بڑا امتحان آیا حکمرانوں نے چاہا کہ وہ کہیں کہ وہ عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اگرشس نے اپنے ایمان میں مضبوطی سے قائم رہا وہ کہا کہ وہ کبھی بھی عیسیٰ کو محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتے افسوس کے حکمرانوں نے اگرشس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے کو جانوروں کے ساتھ ایک جگہ میں رکھا اور جانوروں کو ان پر حملہ کرنے دیا یہ اگرشس کے لیے بہت دردناک وقت تھا مگر اس مشکل وقت میں بھی اگرشس نے اپنے ایسیٰ کے ایمان میں استقامت برقرار رکھی وہ جانتے تھے کہ ایسیٰ ان کے ساتھ ہیں اور انی کو قوت دیتے ہیں آخرکار بڑی مشکلات کے بعد اگرشس کا انتقال ہو گیا ان کی روح ایسیٰ کے پاس چلی گئی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے لوگ اگرشس کو ایک بہادر اور مضبوط ایسیٰ کے پیروکار کے طور پر یاد کرتے ہیں ان کے خطوط جو انہوں نے اپنے سفر کے دوران لکھے تھے آج بھی مسیحیوں کی طرف سے پڑے جاتے ہیں یہ لوگوں کو اپنے اسوی ایمان میں بہادر بننے کی ترغیب دیتے ہیں بلکل اگرشس کی طرح ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عیسیٰ کے ایمان میں قوت اور عقائد کی محبت کی محفوظ کی مسائل کے سامنے بھی بڑی مشکلات کے باوجود کیسے پیدا ہوتی ابنشس چاہتے ہیں کہ وہ کچھ اہم باتیں آپ کو بے ان کا کہنا ہے کہ الکیتھولک لفظ کا مطلب ہے کہ پوری اور متحد کلیسیہ وہ متقد ہیں کہ تمام مومنوں کو ایک بشپ کی رہنمائی کے تحت ایک ساتھ آنا چاہیے اس طرح ہر کوئی جڑ کر مل کر ایک بڑے خاندان کی طرح ایمان کی بنیاد پر کام کر سکتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے تو برا کرم دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کرنے کا مشورہ دیتا ہوں نہ بھولیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں خدا اب پر برکتیں برسائیں آمین